بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات میں ہوں محمد انام مصطفی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے لیکچر میں ہم چھتا اہم مضمون جس کا عنوان ہے شجرکاری کی ضرورت و اہمیت یہ مضمون میں ایک نئے انداز میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں پہلے جو پانچ مضمون آپ کو میں نے کروائے اس میں میں نے پوائنٹس آپ کو لکھے دیئے تھے اور پوائنٹس پر مشتمل میں نے لیکچر دیئے تھے اور ساتھ آپ کو میں نے قرآنی آیات، احادیث، اقوال اور اشار پر مشتمل مواد دے دیا تھا اور آپ لوگوں نے اس کو لکھا اور یاد کیا لیکن اب آج کے لیکچر سے آن ورٹ آگے جتنے بھی مضمون میں لاؤں گا ان تمام مضمین کے اندر آپ کے لیے مزید آسانی پیدا کر دی ہے اور پورے کا پورا مضمون ہی آپ کو لکھ کے دے دیا ہے مضمون کے آپ کو معلوم ہے کہ تین حصے ہوا کرتے ہیں پہلا حصہ تمہید، دوسرا حصہ نفس مضمون اور تیسرا حصہ اختتامیہ ہوتا ہے ابتدائیہ میں یا تمہید میں آپ نے مضمون کی ضرورت و اہمیت اور اس مضمون کا تعارف کروانا ہوتا ہے نفس مضمون کے اندر آپ نے اس مضمون سے متعلق اور اس عنوان سے متعلق جس پر آپ مضمون لکھ رہے ہیں اس کے متعلق آپ نے اس کی اہمیت، اس کے فائدے، اس کی جو تفصیلات ہیں اس سے متعلق جو مواد ہے وہ آپ نے سارے کا سارا دینا ہوتا ہے اور اختتامیہ میں آپ نے یقینی طور پر اس پورے مضمون کا خلاصہ بیان کرنا ہوتا ہے عزیز طالب اور طالبات مضمون کو کس طریقے سے لکھتے ہیں بیس نمبر کے اس مضمون کے لیے میں آلریڈی آپ کو ایک لیکچر بیس نکات پر مشتمل دے چکا ہوں جس میں میں نے بتایا ہے کہ ایک مضمون لکھنے والے کو کن بیس اہم پوائنٹس کو، کن بیس اہم باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے عزیز طالب اور طالبات آپ میرے اس لیکچر کو بھی سن سکتے ہیں اور جن طالب اور طالبات نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ اسی طریقے سے مزید جو مضامین ہیں اور اردو کے جو لیکچرز ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں عزیز طالب اور طالبات آج کے لیکچر میں جیسے میں نے ارز کیا کہ پورے کا پورا مضمون یعنی آٹھ سے دس صفات پر مشتمل مضمون لکھنا ہوتا ہے تو میں نے آٹھ سے دس صفات پر مشتمل سارے کا سارا مواد ترتیب کے ساتھ خود لکھ کے آپ کو دے دیا ہے اب میں اس کو آپ کے سامنے پڑھوں گا سمجھاؤں گا ساتھ ساتھ اور ہم اس کو آپ اس کو لکھتے چلے جائیں گے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کومنٹ سیکشن میں کہ یہ طریقہ کار آپ کو زیادہ اچھا لگا یا پہلے والا یہ طریقہ کار بیسیکلی میں نے بہت سارے سٹوڈنٹس کے کومنٹس آئے تھے میسیجز آئے تھے جس میں انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ ہمارے لیے مزید آسانی کر دیں اور پورے کا پورا مضمون لکھ دیں تو میں نے اس آسانی کے پیش نظر یہ طریقہ اڈاپٹ کیا اور آپ کے لیے پورے کا پورا مضمون اب لکھ کے دے دیا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کو یہ مضمون آ جائے شجر کاری کی ضرورت و اہمیت تو اس کو آپ نے کس انداز میں لکھنا ہے یاد رکھیں کہ پورے مضمون میں جہاں جہاں میں نے اشار لکھے ہیں جیسے جیسے پیراگراف بنائے ہیں جیسے جیسے قرآنی آیات احادیث اور اکوان اور مواد جیسے جیسے دیا ہے آپ نے اسی طرح اپنے ریجسٹر پر اتار لینا ہے شجر کاری کی ضرورت و اہمیت یہ ہے مضمون جب آپ کو یہ مضمون آ جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے شیر سے آغاز کرنا ہے اور جتنے بھی حوالہ جات ہوتے ہیں یہ آپ کے علم ہے آلڑی کہ ان کو آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہوتا ہے اور پیج کے درمیان میں لکھنا ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ جب آپ کو یہ مضمون آ جائے کہ شجر کاری کی ضرورت و اہمیت تو اس میں آپ کیا کیا مواد لکھیں گے جو آج ہے پودا وہ شجر بن کے رہے گا جو آج ہے پودا وہ شجر بن کے رہے گا شیرین میرے خوابوں کا سمر ہو کے رہے گا عزیز طالب و طالبات یہ شیر لکھنے کے بعد اب آپ نے چونکہ جو تمہید ہوتی ہے جو ابتدائی دو صفحات ہوتے ہیں اس میں آپ نے مضمون کا تعرف کروانا ہوتا ہے اور اس کی اہمیت لکھنی ہوتی ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تعرف کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے شجر کاری کی محولیاتی اہمیت مسلمہ ہے اور انسانی معاشرے کی بقا کا تصور ان کے بغیر تقریباً ناممکن ہے شجر کاری کی محولیاتی اہمیت مسلمہ ہے کا مطلب ہے کہ بہت ضروری ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے اس وقت ہماری زمین کے تیز فیصد حصے پر جنگلات موجود ہیں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خوراک و ذرات کی ریپورٹ کے مطابق ہر سال دنیا میں موجود ایک سے آٹھ کروڑ ہیکٹر رکبہ پر موجود درختوں کو کاٹ دیا جاتا ہے اگر یہ روش جاری رہی تو گھنے درخت اگلے سو سال میں ختم ہو سکتے ہیں جنگلات کی موجودگی کسی ملک کے ماحول شہری ترقی معیشت اور انسانوں کو مختلف جہتوں سے توانائی فرام کرتی ہے ماہرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ بڑے اور پرحجوم شہروں میں درختوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہاں موسمی تغیرات کی وجہ سے ہونے والی گرمی اور ماحول کی علودگی میں کمی آئے اب یہ ہم تعارف کر رہے ہیں آتے ہیں برگو بار درختوں کے جسم پر تم بھی اٹھاؤ ہاتھ کہ موسم دعا کا ہے یعنی جس موسم میں پودے اپنے پتے نکال رہے ہوتے ہیں اس موسم میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اب یہ ابتدائیہ اور ابتدائیہ میں تین چار پیرا گراف بھی ہو سکتے ہیں ابھی آگے بڑھتے ہیں شجر وقت کی ایک اہم ضرورت ہے اس سے انکار ممکن نہیں موسمیاتی تبدیلیاں پوری دنیا کے لیے باعث تشویش ہے سردیوں کا کم سردیوں کا کم اور گرمیوں کا طویل ہونا بارشوں کا بے وقت برسنا یہ ایسی تبدیلیاں ہیں جو توجہ طلب ہیں اہل بصیرت لوگوں کا خیال ہے کہ آئندہ جنگیں پانی کے لیے لڑی جائیں گی دور حاضر میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے شجر کاری کی ضرورت و اہمیت مزید بڑھ گئی ہے انسانوں اور جانوروں کی زندگی میں درختوں کا بہت عمل دخل ہے درخت انسان اور دیگر مخلوقات کو آکسیجن فرام کرتے ہیں اگر درخت پھلدار ہوں تو ان کی اب اہمیت و افادیت دگنی ہو جاتی ہے سیلاب کے پانی کی روک تھام میں درختوں کا بڑا اہم کردار ہے درخت آلودگی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں درختوں کو زمین کا حسن قرار دیا گیا ہے عزیز طالب اور طالبات اب آپ دیکھئے کہ پورا مضمون آپ کے سامنے آپ کو لکھ کے دے دیا ہے آپ اس کو لکھتے چلے جائیں اور یاد کر لیں اور اسی طریقے سے پیراگراف بنا بنا کر بیان کریں ابھی میں نے اس کا تعارف آپ کے سامنے ذکر کیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں درختوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے اگر ہم پاکستان کا منظر نامہ دیکھیں تو کہتا ہے کہ شمالی پاڑی علاقوں میں زیادہ بارش ہوتی ہے جس سے پہاڑی ڈھلوانوں سے پانی بہتا ہوا دریاؤں میں گرتا ہے جنگلات کا ڈھلوانوں پر ہونا پانی کے تیز بہاؤں میں رکاوٹ ڈالتا ہے جس سے نہ صرف مٹی کا کٹاؤ رک جاتا ہے بلکہ پانی کی رفتار میں بھی کمی ہاتی ہے عزیز طالبہ و طالبات یہ بات بڑی توجہ طالب ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں بارشیں بہت ہوتی ہیں اور شمالی علاقہ جات میں پہاڑ بھی ہیں اب پہاڑوں پر مٹی بھی پائی جاتی ہے اب جب بارشیں ہوتی ہیں تو پہاڑوں والی جو مٹی ہے وہ بہ کر میدانی علاقوں میں آ جاتی ہے دریاؤں اور نہروں میں آ جاتی ہے جس سے پہاڑ ختم ہو سکتے ہیں اور بڑے حالات اور بڑے مشکلات کا سامنا پیدا ہو سکتا ہے اب کیا ہوتا ہے چونکہ پہاڑوں پر درخت بڑی مقدار میں موجود ہیں تو جب بارش ہوتی ہے تو وہ درختوں کی جو جڑے ہیں وہ مٹی کو آگے بہنے نہیں دیتی ہیں جس سے مٹی کا کٹاؤ نہیں ہوتا اور مٹی اپنی جگہ پر برقرار رہتی ہے یہ اس کے فائدے ہیں درختوں کے پانی میں توانائی کے وسائل پاکستان میں توانائی کے وسائل کم ہیں لہٰذا جنگلات کی لکڑی کوئلے کی کمی کو دھور کرتی ہے اور جلانے یا توانائی کے حصول کے لیے استعمال ہوتی ہے جنگلات سے حاصل کردہ لکڑی امارات میں استعمال ہونے کے علاوہ فرنیچر اور دوسری اشیاء بنانے کے کام آتی ہے اب ہم اس کی اہمیت پڑھ رہے ہیں جسے جنگلات کی لکڑی سے کھیلوں کا سامان بنتا ہے جسے پاکستان برامت کر کے ذر مبادلہ کماتا ہے جنگلات کسی بھی علاقے کی آب و ہوا کو خوشگوار بناتے ہیں اور درجہ حرارت کی شدت کو کم کر دیتے ہیں اب آپ دیکھیں شمالی علاقہ جات میں درخت زیادہ ہیں تو وہاں پر درجہ حرارت شدید گرمی میں بھی بیس سے پچیس جو ڈگری سینڈی گریڈ ہے اس کے درمیان رہتا ہے اسی طریقے سے سردیوں کا موسم آ جائے تو پھر تو نکتہ ان جماعت سے بھی کم ہو جاتا ہے اور اس کے برقص اگر آپ سہرائی علاقوں کو دیکھیں جہاں درخت نہیں ہیں تو وہاں پر ٹیمپریچر ففٹی ٹو ڈگری سینڈی گریڈ بھی کروس کر جاتا ہے تو یہ اس کے فائدے ہیں جنگلات کافی حد تک بارش برسانے کا باعث بھی بنتے ہیں کیونکہ ان کی موجودگی سے ہوا میں آبی بخارات میں اضافہ ہو جاتا ہے جو بارش برسانے کا سبب بنتے ہیں درختوں کی جڑے مٹی کو آپس میں جکڑے رکھتی ہیں جس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ پانی کے بہاؤ سے مٹی کی زرخیز تیہ بے نہیں سکتی عزیز طالب و طالبات یہ جو زمین کی اوپر والی سرفیس ہے اوپر والی تیہ ہے یہ بڑی نرم ہے اگر درخت لگے ہوئے نہیں ہوں گے تو اب نرم تیہ ہے تو اس لیے ہم فصلے بھی کاش کر لیتے ہیں بی جم پھینکتے ہیں اس میں سے پودے نکلاتے ہیں لیکن اگر درخت لگے ہوئے نہ ہو اور سیلاب آ جائے تو اوپر والی تیہ تو بے جائے گی لیکن چونکہ درخت لگے ہوئے ہوتے کھیتوں میں اور زمین میں تو وہ اوپر والی تیہ کو آگے بہنے نہیں دیتے جس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اور زمین کی زرخیزی قائم رہتی ہے جنگلات کے نہ ہونے سے دریا اپنے ساتھ ریت اور مٹی کی بڑی مقدار بہا لے جاتے ہیں جس سے ہمارے ڈہم اور مسنوی جیلیں بھر جاتی ہیں اور ذرات و سنت کے لیے کم پانی زخیرہ ہوتا ہے عزیز طالبہ و طالبات سام ظاہر ہے جب درخت لگے ہوئے نہیں ہوں گے تو پھر وہ جتنی بھی ریت اور مٹی ہوگی وہ ساری کے ساری دریاؤں اور نہروں میں چلی جائے گی سلاب کے ساتھ پانی کے ساتھ تو بڑے لیول پہ تباہی ہوگی لہٰذا وہ جو ریت اور مٹی ہے وہ بھی بے کر آگے دریاؤں اور نہروں میں نہیں جاتی اگر ہر طرف درخت لگے ہوئے ہوں درخت سیم اور تھور زیادہ علاقوں میں بہت کا آرامت ہے کیونکہ یہ زمین سے پانی جذب کر لیتے ہیں اس سے زیر زمین پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور اس کی سطح نیچے چلی جاتی ہے یعنی سیم اور تھور بعض کا زمین میں پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو درخت پانی کا بزور کر لیتے ہیں جذب کر لیتے ہیں جس سے زمین کی فٹیلٹی برقرار رہتی اور سیم اور تھور نہیں ہوتی زمین میں اس سے زیر زمین پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور اس کی سطح نیچے چلی جاتی ہے جنگلات سے حاصل شدہ جڑی بوٹیاں عدویات میں بھی استعمال ہوتی ہیں جتنی میڈیسنز بنتی ہیں سب میں ان کا استعمال ہوتا ہے جنگلات سیاہت کو فروغ دیتے ہیں پاکستان کے بہت سے شمالی اور شمال مغربی پہاڑی مقامات ایسے ہیں جو جنگلات کی وجہ سے صحت افضاء اور قابل دید ہیں جنگلات جنگلی حیات کے لیے بہت ضروری ہیں بقول پروین شاکر کہ کل رات جو ایندن کے لیے کٹ کے گرا ہے کل رات جو ایندن کے لیے کٹ کے گرا ہے چڑیوں کو بہت پیار تھا اس بوڑے شجر سے یعنی جتنے بھی پرندے ہیں چرند پرند ہیں ان کے رہنے کی جگہ ہے مگر جب ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں تو پھر چڑیوں کو دکھ ہوتا ہے ان چڑیوں کو ان سے بہت درختوں سے بہت پیار ہوتا ہے عزیز تعالیٰ و طالبات آپ اسی طریقے سے اشار بھی لکھتے جائیں گے پیرا گراف بناتے جائیں گے مضمون آپ کا خوبصورت ہوتا جائے گا جنگلات ہمیں مختلف اقسام کے پھل بیج اور جانوروں کو چارہ مہیا کرتے ہیں جنگلات ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جنگلات لاخ اور ریشم سازی کی سنت کا ذریعہ ہیں نیز کھنبیاں شہد اور گوند بھی مہیا کرتے ہیں جنگلات کاغذ اور گتہ سازی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں بقول شاعر کتنا بھی رنگ و نسل میں رکھتے ہوں اختلاف کتنا بھی رنگ و نسل میں رکھتے ہوں اختلاف پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں شجر ایک کتار میں آپ از میں مختلف قسموں میں کہیں کیوں نہ ہوں لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایک کتار میں کھڑے رہتے ہیں خود جلتے ہیں مگر دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے بعد یہ مخلوق خاموشی کے ساتھ قدرتی حسن کا مظہر ہے مگر اس خاموشی میں داستان کائنات چھپی ہوئی ہے مزمر ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تم دیکھتے ہو عزیز طالبہ و طالبات میں نے جیسے عرض کیا کہ آپ نے تمام حوالاجات مارکر کے ساتھ اور پیج کے درمیان میں لکھ رہے ہیں اسی طرح ترجمے بھی احادیث بھی سب اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکی پڑی ہے اور پھر جہاں ہم نے میم برسایا یعنی بارش برسائی وہ ایک دم ابر پڑی اور پھول ہو گئی اور اس نے ہر قسم کی خوش مظہر نباتات اگلنا شروع کر دی یعنی یہ جتنے بھی درخت ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی خاص انعیت اور نعمت ہیں یہ اس نے ہی پیدا کیے ہیں زمین کا حسن اور وہ بھی شجر سایہ دار تو ایک دولت نایاب ہے ان سے ہم نہ جانے کیا کیا فائدے حاصل کرتے ہیں ان کی میٹھی چھاؤں سے ہم راحت پاتے ہیں ان کے پھل ہمیں خوراک مہیا کرتے ہیں بقول ناصر کازمی میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ کٹ آ گئے میٹھی تھی جن کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی تو جو پھل ہے جو درخت ہیں وہ میٹھے پھل دیتے ہیں مگر ہم انہیں کٹ ڈالتے ہیں جو کہ بہت دکھ کی بات ہے درختوں سے انسان بے شمار فائدے حاصل کرتا ہے یہ فائدے معاشی بھی ہیں اور معاشرتی بھی معاشی فائدوں کو دیکھیں تو ان سے حاصل ہونے والی لکڑی انسان کو بہت ساری مالی مشکلات سے نکالتی ہے کبھی یہ ہمارے گھر بنانے کے کام آتی ہے تو کبھی یہ ہماری فرنیچر کی ضروریات کو پورا کرتی ہے یہ ہمارے لئے ایندن کا بندوبست بھی کرتی ہے اور کاغذ بنانے کے کام بھی آتی ہے ان کی شاخیں ہمارے جانوروں کا چارہ بھی بنتی ہیں ہم ان سے عدویات بھی بناتے ہیں اور ان کی لکڑی کو فروخت کر کے کثیر ذرہ مبادلہ بھی کماتے ہیں آسمان سخن کے کتنے ہی دیدہ وروں نے یعنی لکھنے اور بولنے والوں نے درخت کی اہمیت اور افادیت کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے قلم سے نادر و نایاب موتی پروہے ہیں یعنی بہت خوبصورت انداز میں لکھنے والوں نے اس کی اہمیت کو درختوں کی اہمیت کو بیان کیا ہے کیسی کیسی تلمیہات استعمال کرتے ہوئے صفحات کے صفحات بھر ڈالے ہیں یعنی بڑا لکھا ہے کیونکہ اس کے فائدے ہی اتنے ہیں لہذا انہوں نے بہت لکھا یاد رکھیں درخت انسان کی باقا کے زامن ہے یہ انسان کو اکسیجن فرام کرنے کے ساتھ ہماری دگر ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں پودے دن کے وقت اکسیجن خارج کرتے ہیں جو سانس لینے کے لیے بنیاتی ترین ماخذ ہے درختوں کے بغیر اس دنیا کے باسیوں کے لیے رہنے والوں کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو جائے درختوں کی جب یہ انعیات دیکھی جاتی ہیں تو زبان خود بخود پکار اٹھتی ہے فَبِعَيِّ عَلَىِٰ رَبَّكُ مَا تُقَذِّبَان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلا ہوگے اتنی بڑی نعمت ہے درخت جب ہم اس کی نعمتیں دیکھتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات یہ اس کے اہمیت اور اس کے فائدے ہیں جو آپ جس انداز میں آپ نے لکھنا ہے وہ سارے کا سارا مواد میں نے آپ کو دے دیا ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شجر کو پسند فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشانت ہے اب آپ ان حوالجات کو اسی طرح مارکر اور پیج کے درمیان میں لکھیں گے مسلمان جو بھی کوئی درخت یا کھیتی لگاتا ہے اس سے کوئی پرندہ یا چپایا کھا لے یعنی جانور کھا لے تو اس کا ثواب اس درخت یا کھیتی لگانے والے کو ملے گا یہ اس کے لیے صدقہ ہے عزیز طلبہ وطالبات وقال شائر شجر بھی دوسروں کا درد کیا سینے میں رکھتے ہیں جلے خود دھوپ میں لیکن ہمیں سائے میں رکھتے ہیں اس قدر اہم ہے درخت درختوں کے اوپر تائر نغمہ خواہ اپنی اپنی جدہ جدہ آوازوں میں چہ چہا رہے ہوتے ہیں یعنی درختوں کے اوپر پرندے گیت گاتے اشجار کی ٹہنیاں پھلوں سے جھک رہی ہوتی ہیں اشجار مین درخت درختوں کی ٹہنیاں باد نسیم سے شاخیں جھوم رہی ہوتی ہیں باد نسیم ٹھنڈی ہوا اور محنت کش مشکت کے بعد کسی شجر سایہ دار کے نیچے آرام سے خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں یہ سب کچھ درختوں کی بدولت حضرت انسان کو حاصل ہو رہا ہوتا ہے شجرکاری کرنا پیڑ لگانا درختوں کی حفاظت کرنا درختوں کی شاخ تراشنا اور ان کو ترتیب دینا اپنے ماحول کو خوبصورتی دینے کے مترادف ہے ہم اردو لغت میں تہذیب کا لفظ پڑھتے ہیں اس کا اصل مطلب بھی درخت کی شاخ تراشی اور اس میں کرینا کرنے کے مترادف ہیں یعنی تہذیب خوبصورتی کا نام ہے اور درخت لگانا بھی خوبصورتی کا نام ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے درختوں کی اہمیت کو بیان کیا ہے اور بیان کرتا ہے اللہ اپنی جنت کو درختوں سے بھرپور اور پھلوں سے لدے ہوئے بتاتا ہے یعنی اللہ رب العزت نے جب اپنی جنت کی خوبصورتی کا اظہار کیا تو اس کی خوبصورتی کا اظہار بھی درختوں سے فرمایا کہ اس میں درخت ہیں اور اللہ نے تو اپنے قرآن میں کئی درختوں کا ذکر کیا اللہ کے ذکر میں مشہور ان درختوں کے تذکرے ایک شائرِ خوشنوا اپنے اندازِ دلبرانہ میں یوں پیش کرتے ہیں کہ دو شجر ایسے ہیں قرآن میں خوب جن کا بلند بخت ہوا پہلا زیتون کا شجر ٹھہرا دوسرا عطین کا درخت ہوا یعنی دو درخت ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ایسے سارے درخت کرتے ہیں لیکن ان یہ وہ دو ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا وَالتینِ وَالزَيْتُونَ وَتُورِسِنِنَا وَحَازَ الْبَلَادِ الْأَمِينَ عزیز طالبہ وطالبات درخت لگانا صدقہِ جاریہ ہے اب ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں کہ ایک دفعہ کچھ نوجوان اپنے علاقے میں شجرکاری کر رہے تھے کہ ایک باریش بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا وہ رکے اور نوجوانوں سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے اب وہ جو انہوں نے فرمایا اس کو انویٹڈ کوماز میں مارکر کے ساتھ پیج کے درمیان میں لکھیں گے شاباش بچو تم بہت بڑی نیکی کمارے ہو یعنی درخت لگانا نیکی ہے میں تمہیں نصیت کرتا ہوں کہ زمین پر درخت لگاؤ ان سے پیار کرو خلقِ خدا کی خدمت کرو اس کے لیے عصار کرو آسمان والا تم پر ضرور رحمت فرماے گا اور تم سے ضرور محبت فرماے گا یعنی درخت لگانا یہ زمین پر رحم کرنے کے مترادف ہے اور جو زمین پر رحم کرتا ہے آسمان والا پھر اس پر رحم فرماتا ہے مذکورہ والا حوالہ جات سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ درخت زمین کی طاقت حسن اور خوبصورتی ہیں سرسبز و شاداب یہ پودے اور درخت انسانوں کے لیے رزق دواء اور تندرستی جیسی نعمت کا سبب بنتے ہیں زمین کو بنجر ہونے سے بچاتے ہیں زمینی کٹاؤ سے محفوظ رکھتے ہیں فضائی آلودگی کو کم کرنے کا فائز بنتے ہیں پھلوں سے لدے درختوں سے استفادہ کرتے ہیں باکولِ شاعر بدلے کی ایک روز فضاء دیکھتے رہو یارو شجر لگاؤ جزا دیکھتے رہو دنیا بھر میں عبادی کو کم کرنا اور کارخانوں کو خوب بڑھانا ایک ایسا رویہ ہے جس سے جنگلی حیات کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے اب ہم جنگلات کو کٹنے کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ اس کا کیا نقصان ہے تو وہ کہتے ہیں جی جنگلاتی جو حیات ہیں کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے اللہ تعالی نے زمین کو درختوں کی سرسبزی اور شادابی سے مزین کیا اور جنگلوں کی ہریالی سے اس کررہِ عرض کو حسن و جمال بکشا ہے اور قرآنِ مجید میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ترجمہ آپ کے سامنے بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا اور تمہارے لئے یہ آسمان سے پانی برسایا اور پھر اس کے ذریعے خوشنما باغات یعنی درخت اگائے جن کے درختوں کا اگایا جانا تمہارے برس میں نہ تھا کیا اللہ تعالی کے سوا کوئی دوسرا ربی ہے نہیں بلکہ یہی لوگ راہِ راست کر ہٹ کر چلتے ہیں یعنی درخت اگانا یہ اللہ کی سنت ہے تو ہمیں اللہ کی سنت پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور جو درخت جو لوگ درختوں کو اگاتے نہیں فقط کاٹتے چلے جاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ راہِ راست سے ہٹے ہوئے ہیں یہ سورہ النمل کی آیت نمبر سکسٹی چنانچہ یہ درخت بھی اپنے وجود کے شکرانے کے طور پر اللہ تعالی کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں اور سجدہ جہاں وہ بجان آتے ہیں جس پر قرآن مجید نے جب فرمایا ستارے اور درخت سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں یعنی یہ ایسی مخلوق ہے ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوتی ہے اب ہم اس کی اہمیت پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں جو سائے بھجاتے ہیں پھل پھول لٹاتے ہیں اب ایسے درختوں کو انسان کہا جائے حقیقت میں درخت تو انسان کہلائے جانے کے قابل ہیں اسی طرح سورہ حج آیت نمبر ایٹین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ کے آگے سربسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سورج چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی تمہیں پتا چلا کہ درخت کوئی عام چیز نہیں ہے یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے ہیں اسی طرح سورہ لکمان آیت نمبر ستائیس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان خداوندی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جتنے بھی ترجمے ہوں گے وہ آپ مارکر کے ساتھ لکھیں گے زمین میں جتنے درخت ہیں وہ سب کے سب کلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائیں جسے ساتھ مزید سمندر روشنائی فرام کریں تب بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ختم نہ ہو بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے اسی طرح سورہ یاسین آیت نمبر اسی میں اللہ تعالیٰ نے درختوں سے اندن کا کام لیتے ہوئے فرمایا وہی ہے جس نے تمہارے لئے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولے روشن کرتے ہو عزیز طلب و طالبات درختوں کے ببرکت ہونے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی وضاحت کے لیے ایک مقدس درخت کی مثال دی اور سورہ نور آیت نمبر پینتیس میں فرمایا ترجمہ اللہ تعالیٰ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں رکھا چراغ ہو چراغ فانوس میں پڑا ہو فانوس کا حال یہ ہو جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرکی ہو اور نہ غربی جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑک پڑتا ہو یعنی اللہ رب العزت نے اپنے نور کی وضاحت کے لیے بھی مبارک زیتون کے درخت کی مثال دی ہے اسی طرح کتنے ہی انبیاء علیہ السلام ہیں جن کی حالات زندگی میں درختوں کا کسرت سے ذکر ملتا ہے سب انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں جگہ ملی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ترجمہ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ آپ اور آپ کی زوجہ دونوں جنت میں رہو اور یہاں جو چاہو وہ کھاؤ یعنی انبیاء کی زندگی میں بھی درختوں کی مثالیں موجود ہیں ان کی اتنی اہمیت ہے مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے سورہ البکرہ آیت نمبر پینتیس پھر شیطان نے ان پر حملہ کیا اور کہا ترجمہ پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے شیطان نے ان سے کہا تمہارے رب نے جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں یعنی شیطان نے حضرت آدم اور ہوا کو کہا کہ اللہ تعالی نے یہ بس اس لیے تمہیں روکا اس درخت کے بعد جانے سے تاکہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ کہیں تمہیں لمبی زندگی نہ مل جائے اور اس نے کہا میں تمہارا بڑا سچا خیر خواہ ہوں اس طرح دھوکہ دے کر رفتہ رفتہ دونوں کو اپنے ڈھب پر لے آیا شیطان آخر کار جب اس انہوں نے اس درخت کا مزا چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے یعنی وہ ننگے ہو گئے اور اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے تب ان کے رب نے انہیں پکارا کہ میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے تو اب آپ دیکھئے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کی زندگی میں درخت کا ذکر ملتا ہے پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات تیبہ میں نبوت ملنے کا واقعہ ایک درخت سے منصوب ہے جسے قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کیا ترجمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ میں سارے جہانوں کا رب اللہ تعالی ہوں یعنی درخت سے آواز آئی درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تمہیں نبوت دیتا ہوں اور میں تمہارا رب ہوں اس دنیا کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی درختوں کی مثالیں بھری پڑی ہیں دوزخیوں کے لیے جس کانٹے دار درخت سے کھانے کا انتظام ہوگا اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا کہ پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو تم زکون کے درخت کی غزہ کھانے والے ہو اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے گرم ترین پانی بھی پھلے گا تو دوزخیوں کا ذکر بھی تو اللہ تعالی نے یعنی دنیاوی زندگی میں بھی درختوں کی آمیت کو بیان کیا اخروی زندگی میں بھی جب وہ درختوں کا ذکر کیا اسی طریقے سے احادیث نبوی میں بھی شجرکاری کے حوالے سے واضح ہدایات موجود ہیں ایک روایت میں شجرکاری کو صدقہ جاریہ قرار دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اب ان احادیث کو بھی آپ اسی طرح لکھیں گے مارکر کے ساتھ اور پیج کے درمیان میں جو مسلمان درخت لگائے یا کھیٹی کرے اور اس میں سے پرندے انسان اور جانور کھا لیں تو وہ اس کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ ہے شجرکاری کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم ہو رہی ہو اور کسی کو شجرکاری کا موقع ملے تو وہ موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قیامت قائم ہو رہی ہو اور وہ اس بات پر قادر ہو کہ قیامت قائم ہونے سے وہ پہلے اسے لگا لے گا تو وہ درخت ضرور لگائے یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت وغیرہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے کاٹنے یا برباد کرنے سے سختی سے منع فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیری کا درخت کاٹے گا اسے اندے موں اللہ دوزخ میں ڈالے گا اب آپ دیکھ لیں درختوں کو کاٹنا کتنا بڑا گناہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنگ میں بھی شجرکاری شجر کاٹنے سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کی روانگی کے وقت دگر ہدایات کے ساتھ ایک یہ ہدایت بھی فرمایا کرتے تھے کہ کھیتی کو نہ جلاؤ اور کسی پھلدار درخت کو نہ کاٹنا یعنی جنگ آپ کو معلوم ہے کہ نون مسلم کے ساتھ ہوتی تھی تو آپ فرماتے تھے کہ نون مسلموں سے جنگ بھی کرو مگر جنگ کے دوران بھی ان کے درخت نہ کاٹنا یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں باغبانی اور شجرکاری میں گہری دلچسپی دکھائی ہے اسے علوم و فنون کی شکل دی اور دنیا میں اس کام کو فروغ دیا جنگلات کسی بھی ملک میں متدل آب و ہوا کے لیے اس کے کل رکبے کا بیس سے پچیز فیصد جو حصہ ہے جنگلات پر مشتمل ہونا ضروری ہے لیکن ہمارے ملک میں صرف پانچ فیصد رکبے پر جنگلات ہیں اور ایک عرصہ سے جنگلات کی شرح میں اضافہ نہ ہونے کے برابر ہیں جنگلات میں کمی کی بہت سی وجوہات ہیں مثلا درختوں کا ضرورت سے زیادہ کٹاؤ عبادی میں اضافہ کی وجہ سے لکڑی کی ضروریات میں اضافہ سیم و تھور میں اضافہ درختوں کی بیماریاں بارشوں کی کمی جنگلات میں لگنے والی آگ محولیاتی علودگی دریائی پانی کی کمی تو جب یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جنگلات کم ہو رہے ہیں جب جنگلات کم ہو جاتے ہیں تو پھر بے شمار مسائل بھی جانب لیتے ہیں مثلا اس جنگلات اگر ملک میں کم ہو جائیں تو حکومت کی عامدنی میں کمی ہوتی ہے زمین کے کٹاؤ میں اضافہ ہوتا ہے موسمی تبدیل لیاں رونما ہوتی ہیں جنگلی حیات میں کمی ہوتی ہے محولیاتی حسن میں کمی ہوتی ہے محولیاتی علودگی میں بھی اضافہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ حکومت پاکستان جنگلات کے رکبے میں اضافے کے لیے بڑی کوشش آئیں ہر سال بہت سے اقدامات کرتی ہے ان میں سے چاند یہ ہیں سال میں دو بار سرکاری سطح پر شجرکاری مہم چلائی جاتی ہے یہ وہ اقدامات ہیں جو کیے جا رہے ہیں حکومت مختلف اقسام کے بیچ درامت کرتی ہے اور نرسری اگا کر عوام کو فرام کرتی ہے تاکہ لوگوں میں درخت اگانے کا رجحان پیدا کیا جا سکے ذرائع ابلاغ پر اشتہاری مہم کے ذریعے عوام میں جنگلات کی شرح میں اضافے کا شعور پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے حکومت کے ان اقدامات سے جنگلات کے زیر کاش رکبے میں بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے لیکن شجرکاری مہم کو زیادہ موثر بنانے کے لیے اس کا دائرہ کار سکولوں اور کالجوں کی سطح تک بڑھانا چاہیے نیز درختوں کی چوری روکنے کے لیے سخت قانون سازی بھی کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہے ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایا جائے عزیز طالبہ و طالبات یہ میں نے طویل اور آٹھ سے دس صفات پر مشتمل مکمل مواد پر مبنی پورا ایک مضمون آپ کو دے دیا ہے آپ اس کو لکھ لیں اس کو یاد کر لیں اس کی تمہید میں کیا لکھنا ہے وہ دے دیا نفس مضمون میں کیا لکھنا ہے وہ چیزیں آگئیں اور اختتام کیسے کرنا ہے تجویز و آراء کے ساتھ کرنا ہے وہ بھی آگیا آپ اپنے مضمون کو لکھنے کے ساتھ اس کو یاد کریں اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ یہ طریقہ کار آپ کو کیسا لگا تاکہ آئندہ جو مضمون اپلوڈ کیے جائیں وہ بھی اسی طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے جائیں اپنا اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی